اور ہم پہ یہ بلیم کرنا بند کر دو کہ سالا دیس میں کچھ ہو گیا تو مسلمان ذمہ دار کچھ ورلڈ میں کچھ ہو گیا تو مسلمان ذمہ دار یہاں کچھ ہو گیا تو مسلمان ذمہ دار کوئی نیتا کے گھر بچہ پیدا ہوگیا تو مسلمان ذمہ دار مسلمانوں کی وجہ سے کرو نہ پھیلا سرم کرو اور ہاں کیجریوال جی کو اس میں میں بہت مانتا ہو یار دلی کے سی ایم ساہب واا 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 آپ کا بھی نفرت بھرا چلنگ پتا چل گیا سر آپ وہ کپل مشرا پہ ایفائر نہیں کروا پائے آپ دلی کے جتنے رائٹس کرنے والے تھے ان پہ ایفائر نہیں کرنے پائے دلی کے گنڈے ڈاکو ان پہ ایفائر نہیں کیے آپ نے جماعت کے ہمارے ان پہ ایفائر کروا دی اچھا میڈیا کا یہ طریقہ دیکھو ان کو ہے نا کرونا وائرس آگیا تو ان کے دھندے بند ہو گئے ایک دم چپٹ ہو گئے ان کو کچھ مل نہیں رہا تھا تو کیا ملا ان کو ان کو ملا یہ ٹاپک ہندو مسلمان تو کنی کا کپور کو ٹیسٹڈ ہوا تھا پوزیٹیو ہے نا اس نے پانچ پانچ ٹائم زیادہ لوگ گیدر کیے تھے پھر بلدیو سنگھ جو مر گئے اس کو کرونا ہوا تھا اس نے پندرہ ہزار لوگ جمع کیے تھے تیس اٹالین جو ٹیسٹڈ ہوئے راجستان کے اندر اس میں چار سو لوگ کو وہ ملے تھے اور ایسے کئی کیس ہے جو ہوئے اچھا میڈیا کا یہ طریقہ دیکھو ان کو ہے نا کرونا وائرس آ گیا تو ان کے دھندے بند ہو گئے ایک دم چپٹ ہو گئے ان کو کچھ مل نہیں رہا تھا تو کیا ملا ان کو ان کو ملا یہ ٹاپک ہندو مسلمان ان کی دیکھو لینگویج دیکھو لینگویج یہ ہے کہ نجام الدین میں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کیا ہے فسے ہوئے ہیں سردہ لوگ یہ لینگویج دیکھو یہ نفرت بھرا چلن دیکھو یہ اچھا نہیں لگتا پھر پھر وہ لوگ بولے کہ سب سے بڑی بات ان پہ مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھیلا سرم کرو اور ہاں کیجریوال جی کو اس میں میں بہت مانتا ہوں دلی کے سی ایم صاحب واہ 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 آپ کا بھی نفرت بھرا چلن پتا چل گیا سر آپ وہ کپل مصرہ پہ ایف آئر نہیں کروا پائے آپ دلی کے جتنے رائٹس کرنے والے تھے ان پہ ایف آئر نہیں کرنے پائے دلی کے گنڈے ڈاکو ان پہ ایف آئر نہیں کیے آپ نے جماعت کے ہمارے ان پہ ایف آئر کروا دی ترنت ماننا بڑے گا یار سر آپ کو بھی آپ بھی خالی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں آپ سے کروا لو اچھے سے دوسری بات کہ یہ جو کیس ہوا ہے یہ کیس پہلی بات تو لینے پولیس کو یہ کیس لینے نہیں چھئی یہ تھا دوسری بات دیش کے کچھ لوگ کچھ دیش کے دشمن یہ جو بھکت ہے یہ دیش کے اصلی دشمن ہے یہ اصلی غددار ہے یہ کیا کر رہے ہیں اس پوست کو پوست کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ سب ہی گھر بیٹھے ہیں تو سب کو نفرت دکھائی دے رہی ہے ارے کب تک یہ سوچیں گے چلو یار چلو یار چلو آپ لوگ نفرت دکھا رہے ہو اور آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہو آپ لوگ اصلی دیش کے دشمن ہو اور میڈیا اس کی ویلن ہے تو بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا یہ نفرت بھرا چلن اچھا نہیں لگتا اور بھلے ہی وہ ہزاروں بار گنگا میں نایا ہوگا اس قاتل کے ہاتھ میں وطن اچھا نہیں لگتا اور یہ بھگت اس کو اندھا سپورٹ کر رہے ہیں بھوک مری آگئی بھوک منگی آگئی لوگ مر رہے ہیں بھوک کے مارے لوگ رو رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کوئی چنتہ نہیں ہے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور ہم پہ یہ بلیم کرنا بند کر دو کہ سالہ دیش میں کچھ ہو گیا تو مسلمان ذمہ دار کچھ ویلڈ میں کچھ ہو گیا تو مسلمان ذمہ دار یہاں کچھ ہو گیا تو مسلمان ذمہ دار کوئی نیتا کے گھر بچہ پیدا ہو گیا تو مسلمان ذمہ دار بس کرو یار دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا سپاہ پہ سواد رکھنا اور اندر رہیے سترک رہیے گھر کے اندر رہیے گھر سے بھار مت نکل لیے ہیرو بننے کا وقت نہیں ہے ابھی گھر کے اندر رہنے کا وقت ہے اور جو آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ مجھے ہیلپ کر رہے ہیں کرو کرنے کی بہت ضرورت ہے ابھی کیونکہ ابھی تک کوئی بھی آگے آنی رہا ہے پانچ سے دس لوگ جو میرے آگے آئے ہیں دس لوگ جو جنہوں نے سپورٹ کیا ہے دس لوگوں کا بہت بہت شکریہ بھائی آپ لوگوں کا حق دوسروں تک پہنچ رہا ہے سب کام ہو رہا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پر سواد رکھنا اللہ حافظ